اہل علنے یا بعد کے شاگردوں نے اس مذہب کو تقلیدی مذہب بنایا شافی مذہب کو ہنبلی مذہب کو یا پھر مالکی مذہب کو جو اہل الحدیث کا منحش تھا میں اہل الرائے کے مدرسے کو ایک طرف رکھ کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اہل الرائے کے مذہب کو بھی بعد میں چل کر تقلید کے رنگ سے رگا گیا لیکن اہل الحدیث کا جو مدرسہ تھا امام شافی اسی کے تھے امام مالک اسی کے تھے امام احمد بن حنبل اسی کے تھے بعد کے زمانے میں کچھ شاگردوں نے اس کے اندر تقلید کا رنگ برا چوتھی صدی کے آدھے آدھے پوری طریقے سے ان مذہب کو تقلید کا رنگ دے دیا گیا ورنہ ان تینوں امام کا مذہب اہل الحدیث کا منحش تھا اسی منحش پہ وہ چلا کرتے تھے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا دیکھو امام شافی کے فرمودات خود گواہ ہیں آپ کے ملفوزات گواہ ہیں آپ کے الفاظ گواہ ہیں آپ کے کلمات گواہ ہیں کہ امام شافی اسی مذہب کے مبلغ تھے اسی طریقے کے مبلغ تھے اسی منحش کے ترجمان تھے جو منحش اہل الحدیث کا تھا اور جو اہل الحدیث کا ہے امام شافی رحمت اللہ یا لینی ایک مرتبہ ایک حدیث سنائی کسی آدمی نے ان سے پوچھا یہ سارے آثار جو میں نقل کر رہا ہوں امام زہبی نے سیر عالم نبلہ میں امام شافی کے ترجمے میں نقل کی ان کی سیرت بیان کرتے ہوئے نقل کی یہ سارے اقوال تقریباً اسی میں اور ان کے ساتھ ان میں سے بعض اقوال امام بیحقی نے مناقب الشافعی امام شافی کے مناقب لکھے تو اس میں امام بیحقی نے نقل کی پہلا اثر امام شافی نے ایک حدیث سنائی کسی آدمی نے پوچھا کسی نے پوچھا کہ امام آپ نے حدیث تو سنائی کہ آپ اسی حدیث کے مطابق فتوہ بھی دیتے ہیں کیا اسی حدیث کے مطابق فتوہ بھی دیتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علی نے یہ بات کہی کہا جب میں تمہارے سامنے کوئی صحیح حدیث بیان کروں کوئی صحیح حدیث بیان کروں اور پھر اس کے مطابق فتوہ نہ دوں تو تم میرے بارے میں سمجھ لینا کہ میری عقل ماری گئی ہے تم میرے بارے میں سمجھ لینا کہ میری عقل ماری گئی ہے بات امام کی نہیں بات امام کی نہیں امام کے اپنے منحج کی ہے امام نے کیا کہا حدیث صحیح سناؤں اور اس کے مطابق فتوہ نہ دوں تو سمجھ لینا میری عقل ماری گئی ہے یہ کس کا منحج ہے یہ شوافے کا تقلیدی مذہب ہے یہ اہل الحدیث کا اتباع والا منحج ہے امام شافی رحمت اللہ علی کا ایک اور اثر سنو امام شافی رحمت اللہ علی سے حمیدی کہتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علی نے ایک حدیث روایت کی کسی نے پوچھا اتا خودو بھی اے امام کیا اس حدیث کیوں آپ لیتے ہیں اس حدیث کے مطابق فتوہ بھی دیتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علی نے اس سے پوچھا اے اللہ کے بندے تم نے مجھے کب کسی گرجہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے گرجہ گھر عیسائیوں کی عبادت گا کہا اللہ کے بندے تم نے کب مجھے کسی گرجہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے امیوں کی طرح زنار بانتے ہوئے دیکھا ہے تم نے کب دیکھا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے کہ میں نبی کی حدیث روایت کروں اور اس کے مطابق فتوہ نہ دوں میں نبی کی حدیث روایت کروں اس کے مطابق فتوہ نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے امام شافی رحمت اللہ علی نے یہ بات بھی بیان کی اور امام ابو صورجہ امام شافی کے شاگرد ہیں انہوں نے امام شافی سے نقل کیا کہا کل حدیث عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فہوا قولی ہر وہ حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے فہوا قولی میرا وہی قول ہے میرا وہی قول ہے وَإِن لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي اگرچہ وہ قول تم نے مجھ سے سنا نہ ہو تم نے صرف حدیث سنی ہے میرا کوئی قول اس کے مطابق نہیں ملا تم یہ نہ کہنا کہ امام شافی کا یہ منحج نہیں یہ عقیدہ نہیں یہ مسلک نہیں کہا حدیث اللہ کے نبی سے آ گئی سمجھ لینا میرا وہی قول ہے میرا وہی قول ہے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بھی کہی اَيُّ سَمَعِنْ تُضِلُّنِي وَأَيُّ أَرْضِنْ تُقِلُّنِي اِذَا رَوَيْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فَلَمَّ قُلْبِ کون سا آسمان مجھے پناہ دے گا کون سا آسمان مجھے سایا دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر اللہ کے نبی کی حدیث سناؤ لیکن اس کے مطابق فتوہ نہ دوں اس کے مطابق فتوہ نہ دوں میرے بھائیو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں شہرستانی بے نبی لکھا وَأَهْلُ الْحَدِيث میں سے تھے خود امام شافی نے کہا ہمارے اپنے اصحاب اَهْلُ الْحَدِيث ہیں اور خود امام شافی رحمت اللہ علیہ کے فرمو داد سے یہ بات واضح ہوئی کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا منحج اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا جو عقیدہ اور منحج تھا جو طریقہ تھا وہ اَهْلُ الْحَدِيث کا منحج تھا میرے بھائیو میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر سکو پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ یقین مانیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ عقیدے کے باب میں ہو یا منحج کے باب میں ہو وہ اَهْلُ الْحَدِيث کے منحج پر قائم تھے ان کا منحج اور ان کا عقیدہ اَهْلُ الْحَدِيث کا منحج تھا شوافے اگر اپنے آپ کو شافی کہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس منحج پر لے آئے میرے بھائیو یہاں دو چار باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کچھ بھائیو نے یہ سمجھا کہ کل تک اَهْلُ الْحَدِيث یہ کہتے تھے کل تک اَهْلُ الْحَدِيث یہ کہتے تھے کہ ہمارے امام صرف صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام صرف اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی امام نہیں اب یہ کہنے لگے ہیں کہ امام شافی ہمارے امام ہیں اور کسی نے کہا بہت جل شاید یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں امام مالک بھی ہمارے امام ہیں احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں میرے بھائی یاد رکھو یہ بات یاد رکھو ایک آدمی ایک شخصیت ایک ہی آدمی پر بس کرنے کی اگر بات ہوتی ہے پہلے دن سے لے کر ہمارے یہ منع جائے کہ ایک امام کے اگر بات کی جائے تو نبی کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے اگر ایک امام کی بات ہے ایک شخصیت کو لے کر انہیں کے نام پہ جینے مرنے کی اگر بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں اور یہ بات یاد رکھنا ایک اکیلی کی بات ہے شافی تو دور مالک تو دور احمد بن حنبل تو دور ابو حنیفہ تو دور رحمہ اللہ ہم ایک ابو بکر پہ بھی بس کرنے والے نہیں ایک عمر پہ بھی بس کرنے والے نہیں لیکن میرے بھائیوں ایک امام سے آگے بڑھ کر ایک امام سے آگے بڑھ کر صحیح منحج پر چلنے والے علماء کی اگر بات کریں ہر وہ عالم ہر وہ امام جو اس منحج کا ترجمان رہا جو منحج پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا جس منحج پر خیر القرون کے زمانے میں عمل ہوا جو منحج چلا آیا ہے اس معنی میں امام شافی بھی امام ہے امام مالک بھی امام ہے امام احمد بن حنبل بھی میرے اور آپ کے امام ہیں یہ بات پہلی وضع کرنا چاہتا ہوں اور دوسری طرف یہ بھی بتانا چاہوں گا کچھ لوگوں نے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے جب آپ کہتے ہیں آپ کے امام ہیں پھر کیوں آپ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بعض مسائل سے اختلاف کیوں کرتے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کے جو اقوال ہیں فقی مسائل ہیں ان سے اختلاف کیوں کرتے ہیں اگر آپ بھی شافی کو امام مانتے ہیں ہماری طرح امام شافی کے ہر قول کی تائید کیجئے میرے بھائیو سمجھو ہم امام شافی کو امام مانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جس طرح آپ مانتے جس طرح آپ تسلیم کرتے ہیں اس طرح نہیں ہم مانتے اس طرح ہیں جس طرح خود امام شافعین نے ماننے کا حکم دیا خود امام شافعین رحمت اللہ علیہ نے ماننے کا حکم دیا امام شافعین رحمت اللہ علیہ کا یہ اثر آپ سبھی جانتے ہیں اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي جب حدیث صحیح ہو جائے وہی میرا منحج ہے اور جب حدیث صحیح ہو جائے میرے قول کو دیوار پہ دے مارو ہم اس طرح امام شافی رحمت اللہ علیہ کو مانتے ہیں میرے بھائیو یہ مسئلہ یاد رکھنا وقت نہیں میرے پاس کے آپ کے سامنے مثالیں دوں لیکن یہ ایک مثال ضرور دینا چاہوں گا دیکھو ہم امام شافی رحمت اللہ علیہ کو اہل الحدیث میں سے مانتے ہیں ان کے اقوال کے مطابق بیسیوں مسائل ہمارے پاس موجود ہیں لیکن وہی یہ ہمارا منحج ہے یہ ہمارا طریقہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کل یعخذ من قولیہ ویرد علیہ الا صاحب حد القبر ہر آدمی سے ہر عالم سے اس کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کے امام شافی کے بارے میں بھی ہمارا موقف وہی ہے ہمارا انداز وہی ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ خود امام شافی کا یہی منحج تھا میں آپ کو بتاؤ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگرد ہیں امام شافی امام مالک کے شاگرد ہیں مصر میں جب امام شافی رحمت اللہ علیہ منتقل ہوئے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے اور مناظرے کا موضوع پتا ہے کیا ہے مناظرے کا موضوع یہ ہوا کرتا تھا کہ امام مالک کے بہت سارے شاگرد امام مالک کی تقلید کی طرف دعوت دیتے تھے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے مقلدوں کے خلاف مناظرہ کیا کرتے تھے میرے بھائیو یہ امام شافی کا منحج یہ تھا میں مثال دے کر بتانا چاہوں گا کہ ہم امام شافی کو کیوں ان کے ہر بات کنے ہی لیتے دیکھو آپ جانتے ہیں عورت کو اگر کوئی مرد چھو لے کوئی مرد کسی عورت کو چھو لے تو کیا اس کے چھونے سے آدمی کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے آدمی کا وضوح ختم ہو جاتا ہے ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ صرف چھو لینے سے وضوح نہیں ٹوٹتا عورت کو صرف چھو لینے سے وضوح نہیں ٹوٹتا اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسے چھو لے عورت کو چھیر چھو لے تو اس آدمی کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے اب ہم نے مسئلے کی تحقیق کی امام شافی کے منحج پہ چل کر امام شافی کے منحج میں چل کر تحقیق کی ہمیں حدیث ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مائی عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض ازواج متحارات کا بوسہ لیا کرتے بوسہ لے کر ویسے ہی نماز کو نکل جایا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے راویہ حدیث کہتے ہیں ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے ام المؤمنین وہ خوش فسمت بی بی آپ کے علاوہ کون ہو سکتی ہے نبی نے اپنے ازواج میں سے کسی کا بوسہ لیا اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے گئے پتہ یہ چلا کہ عورت کے صرف چھو لینے سے وضو نہیں ٹوٹا نبی کی حدیث ملی اور امام شافی نے کہا جب تم نبی کی حدیث ملی تو تم سمجھ لینا وہی میرا قول ہے ہم نے امام شافی کے اس قول کو لیا اور تم نے کیا کیا تم نے یہ کیا کہ نبی کی حدیث کو بھی چھوڑا اور امام شافی کی اس ہدایت کو بھی چھوڑا اور اسی پہ اسرار کرتے رہے کہ نہیں امام شافی کی بات غلط نہیں ہو سکتی اور معاف کرنا میرے پاس وقت نہیں لیکن میں سنانا چاہوں گا یہ اس مسئلے کو جمعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو فقہ کے ہمارے استاذ نے جب یہ مسئلہ پڑھایا تو ہمارے سامنے یہ بات نقل کی کہ اب احناف اور شوافے کے درمیان لے دے کا سلسلہ جاری یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے یہ ان کی دلیل کا جواب دے رہے یہ سلسلہ جاری شوافے نے احناف نے ایک اور حدیث سے استضلال کیا حدیث کیا تھی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے گھر کے اندر میں آپ کے سامنے اپنے پیر لمبے کر کے لیٹی ہوئی تھی جب آپ کو سجدے میں جانے ہو جانا ہوتا آپ اپنے ہاتھ سے مجھے ٹھوکہ لگاتے آپ مجھے چھوتے میں اپنے پیر سمیٹ لیتی آپ سجدہ فرماتے سجدے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اٹھ کھڑے ہوتے میں اپنے پیر لمبے کر لیتی علماء احناف نے استضلال کرتے ہوئے کہا کہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ صرف چھونے سے وضو نہیں ٹوٹا اس لیے کہ اگر صرف چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا تب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی حضرت عائشہ کو چھوتے وضو ٹوٹ جاتا ختم ہو جاتا لیکن اللہ کے نبی نے عائشہ کو چھوا بھی نماز مکمل بھی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ختم نہیں ہوا شوافے کے لیے دلیل کا جواب بڑا مشکل تھا جو جوابات شوافے نے دیئے ان میں سے ایک جواب میرے استاد نے نقل کیا تھا کہا شوافے نے یہ جواب دیا کہا کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے پورے ہاتھ سے نہیں چھوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناخن سے چھوا تھا اپنے ناخن سے چھوا تھا اور چونکہ ناخن میں جان نہیں ہوتی اس لیے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور میرے بھائیوں ہمارا اصل مطالبہ تم سے یہی ہیں ہم تم سے چاہتے یہ ہیں کہ یہ تعویلات چھوڑو یہ بیجا قسم کی توجیہات چھوڑو امام شافی نے کہا وہی میرا قول ہے اور صرف یہ حدیث ہی نہیں امام شافی کا یہ کہنا میری اس بات کو سمجھنا ایک تو مسلمان ہو تو نبی کی بات کو مقدم رکھو یہ تو فرض ہے ہی امام شافی نے کہا اگر حدیث مل جائے تو وہی میرا قول ہے وہی میرا قول ہے تم امام شافی کے قول کو چھوڑ کے حدیث کو اپنا لوگے تب بھی شافی رہو گے تب بھی امام شافی کے منحج پر رہو گے لیکن اگر تم نے اسرار کیا اس قسم کی تعلیلات اور توجہات کرتے رہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ تم نے ابھی امام شافی رحمت اللہ علیہ کے منحج کو نہیں سمجھائے میرے بھائیو بات بہت دور تک جائے گی اگر تفصیلات ذکر کرنا چاہیں یقین مانیں آج کی اس خطاب میں جتنی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا حقیقت میں اتنی ساری باتیں میں نہیں رکھ سکا لیکن میں نے جو کوشش کی وہ بنیادی نکہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا منحج کیا تھا عقیدے میں ہو یا فقی مسائل میں اور آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ہمارے امام تھے تو اس کا مطلب تقلید نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافی اصحاب الحدیث میں سے تھے اور اصحاب الحدیث حدیث کے راوی بھی تھے حدیث کے فقیب بھی تھے اور اسی طریقے سے امان اور عقیدے کے صحیح وارث بھی تھے اور یوں کہیے صحیح اسلام کے ترجمان زمانے قدیم میں بھی تھے اور آج بھی ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی قیامت تک کی لوگ اسی پہ برقرار رہیں گے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے ایمان اور عقیدے اور ان کے منحج سے مطالب جو ٹوٹی بھوٹی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی ہے اس کو آپ کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان ایمہ کی سچی محبت اور صحیح منحج پر قائم محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان ایمہ کو نبی کی سنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کی توفیق اتا فرمائے اور ان کی خاطر سنت کی تعویل کرنے سے بچائے آمین میرے بھائیو ایک بڑا اہم مسئلہ رہ گیا میرے خیال میں اس مسئلے کو ذکر کرنا بہت ضروری ہے میں نے گفتگو کے درمیان یہ مسئلہ بھی چھیڑا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا حدیث پہ عمل کرنے سے گمراہ ہو جاؤ گے عمل حدیث پہ نہیں سنت پہ کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اہل الحدیث کا یا خود امام شافعی کا منحج یہ ہے کہ امام شافعی یہ کہتے ہیں حدیث صحیح ہو گئی تو وہی سنت ہے حدیث صحیح ہو گئی وہی سنت ہے مزید اس کی ضرورت نہیں کہ کسی عالم کا فتوہ اس کے مطابق ملے چھے جائے کہ کسی مذہب کی مہر اس پر لگے صرف دو حوالے نقل کر کے میں اپنی بات ختم کروں امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے امام ذہبی نے سیر عالم النبلہ میں یہ بات نقل کی کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا دین کی اصل یا تو قرآن ہے یا سنت ہے اگر سنت نہ رہے یا قرآن نہ رہے قرآن اور سنت نہ ہونے کی صورت میں ان پر قیاس کیا جائے گا امام شافعی نے خود کہا ہے جب حدیث صحیح ہو جائے وہی سنت ہے یہ امام ذہبی نے سیر عالم النبلہ میں امام شافعی سے نقل کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت شافعی مسلک کی حرفی مذہب کی مالکی مذہب کی یا امام احمد بن حنبل کے مذہب حنبلی کی مہر کا نام نہیں نبی کی حدیث ثابت ہو جائے وہی خود سنت ہے یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کا اتنا ہی نہیں امام شافعی نے الرسالہ کے اندر الرسالہ امام شافعی کی مایناز تصنیف اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یقبلوا الخبر فی الوقت اللذی يثبتوا فیه وَإِن لَمْ يَمْضِ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ بِمِثْلِ الْخَبَرِ الَّذِي قَبِلُوهِ کہا خبر یعنی حدیث اگر ثابت ہو جائے تو اس حدیث کو فوراً لے لیا جائے گا اگرچہ اس حدیث کی موافقت میں مطابقت میں کسی عالم کا علماء کا قول ہم کو نہ ملے اور میرے بھائی سنو امام شافعی نے خود لکھا ہے الرسالہ امام شافعی کی مایناز تصنیف اور جو نسخہ میرے پاس ہے اس نسخے کے مطابق جلد نمبر ایک چار سو صفحہ نمبر چار سو بیس پہ یہ بات ہے امام شافعی نے لکھا کہا کہ خبر جب ثابت ہو جاتی ہے جس وقت ثابت ہو اسی وقت لے لی جاتی ہے اس حدیث کے مطابق گرچہ ہمیں علماء کا عمل نہ ملے پھر آگے مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثبوت بنفسی لا بعمل غیرہ بادہ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث خود بخود ثابت ہو جاتی ہے بعد میں آنے والوں کا عمل یہ نہیں طے کرتا کہ اس میں سے کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ عمل نہیں کرنا ہے میرے بھائیو یہ بات یہ دونوں حوالے اس شبہ کے ازالے کے لیے ہیں جو آج ہم میں سے بہت ساروں کو سننے کو ملتا ہے حدیث الگ ہے سنت الگ ہے حدیث پہ عمل کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے سنت پہ عمل کرنا ہے اور سنت وہ ہے جو مذہب تیہ کرے پتا یہ چلا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کا ماننا یہ ہے جو نبی کی حدیث ثابت ہو جائے وہی سنت ہے وہی شریعت ہے وہی دین ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں انداز سے سمجھنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں امت کو صحیح نہج پر دین کو سمجھ کر آپس میں میل محبت اخوت بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کے توفیق عطا فرمائیں ہماری محبت بھی نبی کی اتباع کے ساتھ ہو ہمارا اتحاد بھی نبی کی اتباع کے ساتھ ہو نبی کی اتباع میں کل ہی خیر ہے نبی کی اتباع میں ہر قسم کی اتحاد کی بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ